بسم اللہ الرحمن الرحیم بابو لا یقالو السلام علی اللہ اگلا باب یہ ہے کہ اللہ پر سلامتی ہو یہ نہیں کہا جائے گا بابو لا یقالو السلام علی اللہ اللہ پر سلامتی ہو یہ نہیں کہا جائے گا یعنی السلام علی اللہ کہنے کی ممانعات آپ ہیڈنگ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس طرح ڈال دیئے السلام علی اللہ کہنا منع حدیث ہے فی صحیح بخاری مسلم میں ہیں انہوں نے کہا صحیح میں صحیح میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ کننا اذا کننا معا رسمعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے کلنا تو کہتے السلام علی اللہ من عبادی یہ اللہ پر سلامتی ہو بندوں کی جانب سے السلام علی فلان و فلان فلان اور فلان پر سلامتی ہو تو یہ بظاہر چیز جو بیان ہو رہی ہے یہ نماز کے درمیان جو ترود سلام پڑھتے تھے تہیات وغیرہ اس کے درمیان کی بات معلوم ہوتی ہے فقالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا لا تقول السلام علی اللہ فإن اللہ هو السلام یہ مت کہو کہ السلام اللہ پر سلامتی ہو اللہ پر سلامتی ہو کیوں اللہ تو خود السلام ہے سلامتی اسی کے ذریعے سے ہے وہی سلامتی سے نوازتا ہے وہ خود السلام ہے اللہ کا نام ہے السلام اس کی صفت ہے السلام کا معنی کیا ہے ایک معنی اس کا یہ ہے اور اگر ہم تفصیل میں جائیں تو بہت جامع تشریح ہو سکتی ہے اور حوغدی ہے اللہ کا ہر نام بہت گہرا بہت بھرپور معنی والا ہے اس کے اندرباری کی ہے تو اللہ ایک جملے میں ہم نے کہا سلام کا معنی کیا یہ ایک وہ معنی بھی ہے جو دوسرا معنی ہے وہ جو سلامتی والا ہے دوسروں کو سلامتی سے نوازتا ہے ہم بچ سکتے ہیں جن سے شیطان سے بھوت سے بیماری سے پنا سے پنا سے پنا سے کون بچائے گا اللہ تو یہ سلام ہے سلامتی دینے والا ایک یہ کہ ہر عیب ہر نقص ہر خامی ہر جول سے پاک سالم اب ہم تشریح کریں عیب تو سارے ناموں کو اب لے لو ادھر دیکھئے جیسے علم والا ہے تو اللہ علم والا ہے علم کی خوبی ہے علم خوبی ہے ہے کی نہیں سوچنا پڑے گا استقارہ کر رہے ہو علم خوبی ہے اور اس کی زید کیا ہے جب علم خوبی ہے تو جہالت کیا ہے نقص ہے تو اللہ علم والا ہے اور پاک ہے نقص سے تو مطلب جہالت سے پاک ہے سالم ہے قدرت پاور طاقت بس اور حیثیت رکھنا اس کی زیدہ ہے عاجزی طاقت نہ رکھنا عاجز ہونا بے بس ہونا اللہ قدرت رکھتا ہے مطلب عاجزی سے پاک ہے اللہ اکیلا ہے احد ہے مطلب شریک سے پارٹنر سے بیٹے سے بیوی سے پاک ہے بلند رہے اللہ جو بھی خوبی رکھتا ہے اس کی زید و علی خامی سے پاک ہے اب اس کا معنیٰ غور کیجئے آپ جو میں نے بیان کیا دو تین مثالیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں اس کی تشریح کردے ہوئے کہ اللہ کا یہ اس باتی نام ہے لیکن اس بات کے ساتھ اس میں ایک سلب کا معنی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اندر یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کیا نہیں ہے کوئی عیب نہیں ہے جہالت نہیں ہے ظلم نہیں ہے اونگ اور نید نہیں آتی موت نہیں آسکتی کوئی بھی خوابی عیب اور غفلت کی بات ہو اللہ کے لئے سزاوار نہیں ہے اللہ اسے پاک ہے یہ السلام کا معنی ہے سبحان اللہ بھی ہم عہومی طور سے جب کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں بیان کر رہا ہوں سبحان اللہ کا نام نہیں ہے یہ معنی ہے میں اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہوں تو اللہ کی پاکی تنزیح بیان کرنا یہ بیان ہے کہ اللہ منصح ہے ہر عیب اور نقص سے تو ایک عمومی معنی ہے کہ ہم بیان کر رہے ہیں وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ ساری چیزوں سے منزع ہے ہر عیب اور نقص سے پاک ہے تو یہ بیان میں ہوا اور وہ ذات میں ہوا تو بیان میں جو ہوا ہے وہ ذات کا اور سب چیزوں کو گھیرے ہوئے وہ بھی تو ایک اعتبار سے دونوں میں قریب قریب معنی ہے ایک اعتبار سے دونوں میں فرق ہے القدوس بھی اللہ کی پاکیزگی کو بیان کرتا ہے بہت پاکیزہ ہر اعتبار سے پاک صاف تو اس کا معنی بھی اس سے متقارب ہے لیکن دونوں میں فرق ہوگا یعنی اس میں بھی ایک معنی جب ہم پاکیزہ کہتے ہیں تو کوئی عیب کوئی نقص کوئی خامی کوئی گندگی نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے اس کو کسی کی ضرورت پیش آئے اب ہم باریکیوں میں جائیں گے تو اس کا موقع نہیں ہے ناموں میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے بعض ذاویوں سے کسی معنی میں کچھ زائد چیز پائی آتی ہے اللہ کے عصماء و صفات کا ایک پہلو یہ بھی ہے جو ابھی ہم نے قواعد پڑھے نا اس میں آپ آگے اور پڑھیں گے تو بڑی دلچسپ چیزیں نظر آئے گی کہ اللہ کا ہر نام بزاتے خود کامل ہے لیکن کچھ نام ایسے ہیں کہ ایک نام کے ساتھ دوسرا نام آتا ہے جیسے العزیز الحکیب اکٹھا تو العزیز غور سے سنیے کوئی صاحب العزیز جو ہے وہ اللہ کا نام ہے اس پہ کامل مانا پایا جاتا ہے تین مانا پایا جاتا ہے عزت سے غلبے سے قوت سے اللہ کے کوئی فیصلہ کوئی ٹال نہیں سکتا عزت والا ہے غلبے والا ہے زبردست اس کا مانا کرتا ہے اور الحکیب حکمت والا دانائی والا احکام والا دونوں مانا ہے حکمت کا مضبوطی سے کوئی کام کرنے والا اب الحکیب اپنا پورا پورا مانا رکھتا ہے العزیز اپنا پورا پورا مانا رکھتا ہے لیکن جب دونوں ایک اٹھا آگئے تو ان دونوں کے پورے مانا کے ساتھ ایک تیسرا کمال بھی پیدا ہو گیا جو نام اللہ کے اٹھا ہیں اس میں اور زیادہ ایک دوسرا کمال بتوازے ہوتا ہے اس کو کیسے سمجھئے کہ جیسے العزیز ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ ایک بہت زبردست قوت والا مضبوطی والا اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں اس کی کوئی بات رد نہیں کر سکتا تو دنیاوی اعتبار سے جب ہم کسی کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ طاقت قوت اقتدار والا ہے تو ایک چیز اور بھی پیدا ہوتی ہے کہ جو لوگ ہماری نظر میں ہوتا ہے جن کے اندر طاقت قوت ہوتی ہے وہ کبھی کبھی غصے میں جوش میں آتے ہیں تو کچھ کا کچھ بھی کر دیتے ہیں جذباتی ہو گئے تو کبھی کچھ ظلم زیادتی بھی کر دیتے ہیں کہ میں مجھے اگر طاقہ در ٹینسن آ گیا تو پھر جو اب میرے ماں تحت ہے میں ان کے ساتھ کچھ ایسی چیز بھی کر لیتا ہوں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے اصولاً اخلاقاً ہے نا تو میں نے غلطی کی مطلب ظلم کر لیا تیش میں آنکھ طاقتور تیش میں آنکھے کچھ ایسے کام کر جاتا ہے جو بے وقوفانہ ہوتے ہیں ہاں ٹھیک ہے تو اللہ رب العالمین کی ان دونوں ناموں کے ساتھ بتائے کہ اللہ العزیز تو ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے طاقتور لوگوں کی طرح کبھی کسی کے ساتھ ایسا کام کرے جو غلط ہو وہ حکیم بھی ہے اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوگا اب دنیا میں اس کو اب اس احتوار سے دیکھئے کہ جو بہت چالاگ دماغی اور اچھے مزاج والا ہوتا ہے وہ کبھی کبھی کمزور ہوتا ہے اس کا دماغ بہت چلتا ہے لیکن کمزور ہے طاقت میں کمی ہے ذہانت ہے لیکن قوت نہیں ہے ایسا ہوتا ہے اکثر ہے نا تو اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ تعالی حکیم ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی قوت میں کوئی کمی ہے وہ حکیم ہے تو عزیز بھی ہے دونوں چیزوں کو ملا کے آپ دنیا کی کائنات دیکھئے قرآن مجید میں جو دو نام اکٹھا ہیں سب سے زیادہ یہی دونوں ہیں کہ اللہ غلبہ بھی رکھتا ہے حکمت والا بھی ہے دونوں چیزیں اس کی اکٹھا کامل درجے میں پائی جاتی ہیں ایک چیز ہونے سے دوسری چیز میں کوئی کمی نہیں ہے تو کہاں سے چلے تھے کہاں چلے گئے ہاں السلام اللہ رب العالمین پر تو اللہ کے رسول نے کہا السلام علی اللہ یہ نہ کہو کیونکہ اللہ تو خود سلام ہے وہ خود سلامتی بھیجتا ہے سلامتی نازل کرتا ہے السلام یعنی السالم من کل عیب اس کا معنی ہے اور اللہ تعالی پر سلام کہنے کا مطلب ہم ہم معاف کیجئے ہم جب یہ کہتے ہیں السلام علیکم اب جب ہم آپس میں کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو تو کیا معنی ہے اس کا یہ اللہ کا نام ہے نا السلام تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یعنی تم پر اللہ کا نام اترے مطلب اللہ کے نام کی برکت نازل ایک معنی یہ کیا اور ایک معنی یہ کہ سلام بمعنہ مصدر ہے کہ تم پر سلامتی ہو یعنی یہ سلامتی کی دعا ہے کہ تم اللہ تعالی کی جانب سے ہر شر سے ہر آفت اور پوسیوت سے محفوظ رہو علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ دونوں معنی اس میں مراد ہو سکتا ہے اور سلامتی کو مانگنے کے لیے دعا میں ہمارے ہمارے یہاں السلام علیکم میں اللہ تبارہ و تعالی کے نام کا استعمال کی تعلیم دی گئی ہے ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نام میں ایک برکت ہے السلام علیکم جب ہم کہتے ہیں تو سلامتی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہیں یہ خود ایک برکت کی چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہے یہ حدیث میں نے بھی اس کتاب سے پہلے میری نظر سے نہیں گزرے تھی علامہ البانی نے تبرانی بزار کے اس کو صحیح کہا ہے اس لئے میں صرف حدیث دور آرہوں السلام سے متعلق ہے کہ السلام اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ السلام اسم من اسمائلہ کہ السلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اللہ نے زمین میں رکھا ہے لہذا اپنے درمیان اسے خوب پھیلاؤ کہ ایک مسلمان آدمی جب کسی قوم کے پاس سے گزرتا ہے اور ان پر سلام کرتا ہے اور جب وہ سلام کا جواب دیتے ہیں تو تو جو سلام کرنے والا ہے اس کا ان لوگوں کے مقابلے میں اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے درجے کا ایک فضل ہوتا ہے اس کا مرتبہ فضلت والا ہو جاتا ہے کہ اس نے پہل کی اللہ کا نام ذکر کرنے میں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کو یاد دلایا اور اللہ کے نام السلام کا تذکرہ کیا فَإِلَّمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ اگر یہ سلام تم نے کر لیا اور بیٹھنے والا نے جواب نہیں بھی دیا رَدَّ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرُ مِنْ تو تمہارا سلام ضائع نہیں جائے گا اس کا جواب ملے گا کہ تمہارے اس آدمی کا جواب وہ لوگ دیتے ہیں جو کن لوگوں سے بہتر ہوتے ہیں یعنی اشارے سے معلوم ہوتا ہے فرشتے یہ تبرانی وغیرہ کی روایت ہے جس کو اللہ مالبانی نے صحیح کہا ہے تو کہا یہ حاصل ایک علام یہ کہ السلام علاللہ اللہ پر سلامتی ہو کہنا یہ گویا خلافِ عدب ہے اللہ تو خود سلامتی ہے سلامتی دینے والا ہے اس کے لئے سلامتی کی دعا کرنا کوئی مطلب نہیں رکھتا منع کیا گیا ہے آگے اللہ تعالیٰ کا قول اللہم اغفر لی انشیتہ فیس صحیح ہے عن نبی حرائرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یقل احد کم اللہم اغفر لی انشیتہ کہ صحیح میں یہ ہے کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تُو چاہے تو مجھے معاف کر دے تُو چاہے تو معاف کر یہ نہیں کہنا چاہیے کیوں اس لئے کہ اللہم ارحم نی انشیتہ اللہ تعالیٰ تُو چاہے تو مجھے رکھ مجھ پر رحم فرما کیوں نہیں کہنا چاہیے لیازمی المسئلہ سوال مسئلہ یعنی سوال جب کرے تو عزم کے ساتھ کرے کیوں فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُقْرِحَ لَهُ اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی زور زبردستی کرنے والا نہیں ہے جب ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ اگر تُو چاہے تو رحم کر تُو چاہے تو معاف کر اس جملے میں کئی بے عدمیوں کے یا غلط چیزوں کے پہلو ہو سکتے ہیں ناجائز ہونے کے جو پہلو ہے وہ کیا ہے ایک تو یہ کہ بندہ یہ سمجھ رہا ہے اگر تُو چاہے تو معاف کر دے ہم ادھر دیکھئے ہم آپ سے کہیں کہ میرے گھر دعوت ہے آ جانا اب اگر میں کسی سے کہوں کہ چاہو تو آنا چاہو تو آنا تم چاہے نا تو آنا کوئی بات نہیں ہے کیا مطلب ہے کہ میں اس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے آنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے میں دعوت دے رہا ہوں لیکن تم نہیں آئے تو کچھ بگڑے گا نہیں میں کچھ تم کو اختیار دے رہا ہوں تو جب بندہ اللہ سے یہ کہہ رہا ہے تو اس کے اندر یہ معنی پایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے نوازش سے بینیاد سمجھ رہا ہے کہ تُو چاہے تو مطلب نہیں بھی کرے گا تو کوئی بات نہیں یہ اللہ الفاظ میں جملے میں یہ مفہوم موجود ہے اس لئے یہ ناپسند دیدہ اور ممنوع ہے دوسری چیز یہ کہ اگر تُو چاہے تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ جملہ آپ نہیں کہتے اور یہ کہتے کہ اللہ یہ دے معاف کر دے رحم فرما دے تو کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے اللہ مجبور کر رہے ہیں آپ اللہ کو مجبور کر رہے ہیں کوئی بھی انسان جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ پر دباؤ نہیں ڈال رہا ہے اگر یہ ذہن و دماغ میں ہے کہ ان شیطہ ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ دباؤ میں آ جائے گا میں کہوں گا اللہ یہ دے مجھے کھانا دے مجھے روزی دے تو یہ بھی ایک ناپسند دیدہ اور غلط چیز ہے کہ آپ ایسا سمجھ رہے کہ ایسا کہہ کے آپ اللہ کو دباؤ میں ڈال رہے ہیں تو کہا اسی لئے حدیث میں ہی کہا کہ اللہ کو کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے کہ اللہ میں بول رہا ہوں ایسا تو ماننا پڑے گا اب اللہ مجبور ہو جائے ایسا نہیں ہے ناوزباللہ تیسری بات یہ کہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر تُو چاہے تو ایسا کرتے مطلب آپ کے دل میں یہ بھی ممکن ہے کہ ہو کہ یہ میں جو مانگ رہا ہوں پتہ نہیں اللہ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا مایوسی نہیں کہ یہ بڑی چیز ہے اللہ کے لئے بھاری پڑے گی دینا جیسے میں آپ سے کہوں کہ سو روپیوں ادھار دے دیجئے ٹھیک ہے لیکن میں کہوں کہ ایک لاکھ دے دو کوئی لے کے چلتا ہے کہ اتنا پیسہ ہوتا تو میں یہاں کیوں آتا مطلب یہ کہ ایک لاکھ روپیہ آپ کسی سے مانگنے سے پڑے سوچیں نہیں دے سکتے انسان کو دنیا میں مانگنے کے وقت سامنے والے کے بھی اوقات دیکھنی پڑتی ہے اپنی بھی لطیفے کے طور پر پیان کیا جاتا ہے جیسے کہ ایک بھیکاری جو ہے ایک بادشاہ سے بھیک مانگنے کیا اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر روپیہ آٹھانہ دے دو روپیہ دو روپیہ دے دو بادشاہ کو غصہ آ گیا اب ہے مجھ سے روپیہ مانگ رہا ہے تو بادشاہ ہوں بولے تو تو بولے میری حیثیت کے مطابق مانگ مجھ سے تو اس بھیکاری نے زیادہ چالا کی دکھانے کی کوشش کی اس نے کہا کہ بادشاہ سلام آدھانہ دے دو تو بادشاہ نے کہا کہ اب اپنی اوقات دیکھ کے مانگ ایک روپیہ میری حیثیت سے کم ہے اور آدھانہ سلطنت تیری اوقات سے بہت زیادہ ہے تو یہ بندے نے بادشاہ سے آدھانہ سلطنت مانگ لی یہ بندے کے لیے یا بادشاہ کے لیے دنیا کے بادشاہ کے لیے بڑی بات ہے ناممکن بات ہے اللہ کے لیے کوئی بشیز بڑی نہیں ہے اللہ انسان ایک قلعہ انسان کو پوری دنیا دے دے تو وہ دے سکتا ہے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے تو آپ کے اور ہمارے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ چیز بڑی ہے تو جملہ اللہ نے کہا اللہ کے رسول اللہ کی اسی حدیث میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز عظیم اور بڑی نہیں ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَادَ مُحُشَ اللہ کے لیے کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ وہ نہیں دے سکتا وہ بہت بڑی ہے ٹھیک ہوں ان محضورات اور اسبات کی بنیاد پر دعا مانگتے ہوئے استثناء کرنا کہ اگر تو چاہے یہ صحیح نہیں ہے اب یہاں کچھ اعتراض کرتے ہیں کہ بات دے بات میں جیسے مثال کے طور پر آدمی جب مریض کی عادت کے لیے گیا تو کہتا ہے لَا بَاسَ تَحُرُونَ انشاءاللہ کوئی حرج نہیں پاکی ہے اگر اللہ چاہے تو صحیح نہیں ہے نا بلکل بھائی اللہ پہلا والا تو میں نے وہی بیان کیا کہ ایسا کہنے میں کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے فضل سے بے نیاز ہو مجھے ضرورت نہیں ہے کوئی بندہ اللہ کے فضل سے بے نیاز ہو سکتا ہے کامیاب ہو سکتا ہے ایک لمحے کے لیے نہیں ہو سکتا تو انشیتہ کہنے میں یہ مفہوم مگرچہ اس کی نیعت ارادہ نہ ہو کوئی بندہ ایسا سوچے گا نہیں ہم سمجھ سکتے ہیں لیکن اس جملے میں یہ سوہِ عدب اور یہ مانام پایا جاتا ہے اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے اس لیے منع کیا گیا ایک تو یہ ہے ایک یہ ہے کہ اس میں زور زبردستی والا پہلو بھی آدمی اگر یہ چیزیں موجود ہیں تو بلکل حرام ہے یہ کہنا اور اگر یہ نہیں ہے تو بات شکلوں میں مقروح ہوگا اور یہ جو کہا گیا کہ لاباس تہورن انشاءاللہ کہ کوئی حرج نہیں انشاءاللہ پاکی ہوگی تو یہ پھر جب منع کیا گیا تو یہاں کیوں کہا گیا انشاءاللہ تو اس کا جواب اہل علم نے دیا کہ یہاں اس جملے میں دعا نہیں ہے امید ہے آدمی بندے کو تسلی دے رہا ہے اعادت کرتے میں کہ کوئی حرج نہیں نے چاہا تو تم کو پاکی مل جائے گی شفا مل جائے گی اس میں تسلی ہے اللہ تعالیٰ سے امید دلانا ہے ایک بندہ اگر اللہ تعالیٰ سے امید نہ رکھے تو تہور نہیں ہوگا بات سمجھ جارہی ہے تو یہاں رجا اور خبر کے باب سے ہے دعا کے باب سے یہ جملہ نہیں ہے لہٰذا ایسے مقام پر انشیطہ یا انشاءاللہ کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے حدیث میں آگے ہے یعنی آدمی کوئی بات سوال کرے تو اس کے ساتھ کرے مضبوطی کے ساتھ عظم کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ اللہ کو کوئی مقرن نہیں ہے یعنی کوئی ایسا نہ کہے کہ وہ اپنے سوال کرنے سے اللہ کو مجبور کر رہا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا آگے حدیث میں ہے ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ رغبت اور چاہت کو بڑا بنائے انسان جو اللہ سے مانگ رہنا بڑی چیز مانگے اس لئے کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَدَعَمُهُ شَيْءٌ عَعْتَاهُ اس لئے کہ اللہ کسی چیز کو اگر نوازے تو اس کے لئے کوئی چیز دینا بڑی بات نہیں ہے کوئی چیز اللہ کے لئے عظیم نہیں ہے جسے وہ عطا کرے اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ مانگے تو اللہ سے مانگو تو موچی اور بڑی چیز مانگو اے اللہ مجھے چپل دے دے چپل کی بددی دے دے یہ نہیں مانگو پورا گھر مانگو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگ اس لئے کہ جنت میں اس لئے کہ وہ جنت میں سب سے آلہ ہے سینٹر ہے وسط بیچ کی اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اس کا مطلب ایک مسلمان کو اللہ سے مانگنا چاہیے تو آلہ چیز مانگنی چاہیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ چھوٹی چیز کی ضرورت ہے تو نہیں مانگنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جوتے کے تسمے کے بھی جس کی ضرورت ہو پھر وہ مانگنا ہے اللہ سے ہی مانگنا ہے ٹھیک ہے اگلا سبق بابو مسئلہ باقی ہے کہ اس میں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ دعا میں استثناء انشاءاللہ یا انشیتہ کہنے کی ممانع دوسرا اس کی وجہ بھی بیان کی گئی تیسرا مسئلہ کہ سوال عظم کے ساتھ ہونا چاہیے چوتھا کہ رغبت اور جو چیز ہم طلب کر رہے ہیں اس کو بڑا بنا کے بڑی سے بڑی چیز اللہ سے مانگنی چاہیے پانچویں چیز اس کی تعلیل کہ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہے اگلا مسئلہ بابن لائقل عبدی و عمدی کہ کوئیش بندہ جو ہے عبدی اور عمدی میرا عبد میرا میری لونڈی یہ لفظ استعمال نہ کرے حدیث ہے صحیح میں حضرت بہریرہ سے کہ اللہ کے رسول سے سنو فرمائے لائقل احدکم اطعیم ربکا وذی ربکا ولیقل سیدی و مولایا ولیقل احدکم عبدی و عمدی ولیقل فتایا و فتاتی کہ تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اپنے رب مالک اپنے مالک کو کھانا کھلاو اپنے مالک کو وزو کراؤ بلکہ چاہیے کہ میرا سید میرا مولا عبدی یہ ربک کا لفظ کے بجائے کہیں میرا آقا میرا مولا اور کوئی شخص عبدی اور عمدی نہ کہے بلکہ کہیں فتایا و فتاتی و غلامی میرا غلام میرا لڑکا میرا لڑکی فتا نوجوان کو بیٹے بیٹی کو کہتے ہیں یہ کہنا چاہیے اس میں بھی عدب کی تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین کے ناموں اور اس کے اس کا استعمال جو ہے ایسے انداز میں نہ کیا جائے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے معنی کے ذات اور صفات کے معنی کسی بندے میں محسوس کیا جائے چاہے الفاظ اور ظاہری طور پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جیسے اس میں کہا کہ اپنے رب کو کھانا کھلاو یہ نہیں کہنا چاہیے اب یہ لفظ رب اللہ کا جو نام ہے اس کے استعمال سے متعلق کچھ احکام ہیں میں بہت شورٹ پر بیان کر رہا ہوں نوٹ کر لیجئے کہ رب کا لفظ کیا مخلوق کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو پہلا یہ کہ مخلوق کے لیے رب کا لفظ پہلے سب علماء کا اتفاق ہے کہ علف لام کے ساتھ ہرگز استعمال نہیں کر سکتے الرب یہ اللہ کے لیے خاص ہوگا علامہ نووی نے اس پر اجمع نقل کیا ہے کہ علف لام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا استعمال کرنا خاص ہے ہوا الرب الرحیم ہے نا الرب کا لفظ علف لام کے ساتھ صرف اللہ کے لئے استعمال ہوگا دوسری شکل رب کو مخلوق کے لئے استعمال کرنے کی کچھ شکلیں ایسی ہیں جو مکروح ہے حرام نہ صحیح مکروح ہے یعنی ناپسندیدہ ہے وہ کیا ہے مثال کے طور پر جو حدیث میں بیان کیا گیا کہ یہ کہنا کہ اپنے رب کو کھانا کھلاو وزیگوراؤ تو رب کی نسبت ضمیر مخاطب کے ساتھ کرنا تمہارا رب تمہارا مالک یعنی اس کے لئے ہم کہیں تمہارا رب تو مخاطب کی ضمیر کے ساتھ استعمال کرنا یہ مکروح ہے تیسری شکل ضمیر متقلم کی طرف میرا رب میرا غلام میری لونڈی متقلم کی ضمیر کی طرف اضافت کر کے اس کا استعمال کرنا یہ بھی مکروح ہے جائز کی بھی شکل ہے یہ پہلی حرام ہوئی الرب کی مخلوق کے لئے الرب استعمال کرنا حرام دوسری دو شکل جو بیان کی مخاطب کی ضمیر یا اپنی ضمیر کی طرف اضافت کر کے استعمال کرنا مکروح ہے ناپسندیدہ ہے خلافِ عدب ہے اور تیسری چیز تیسری شکل جائز کی ہے وہ یہ کہ آپ کسی اسمِ ظاہر کی طرف نزبت کر کے استعمال کریں کہ رب و فلانین غلام و فلانین فلاں کا رب یعنی فلاں کا مالک فلاں کا غلام فلاں کا یہ رب البعید گھر کا مالک تو اسمِ ظاہر کی طرف نزبت کر کے آپ اس کا استعمال کریں جیسے قیامت کی نشانیوں کے سلسلے میں حدیث میں حتی یوہیمو رب المال مئی قبالو صدق داو کہ رب المال مال کا مالک ڈھونڈے گا تلاش کرے گا کہ کون اس کا صدقہ قبول کرے قیامت کے قریب ایسا ہو جائے گا اتنے لوگ مالدار ہو جائیں گے کہ زکاة کا مال ایکسپ کرنے والے نہیں ملے گے اسی طریقے سے انتالید الامتو رب بتاہا تو اس طریقے کا اسمِ ظاہر یا دوسری شکل وہ اسمِ ظاہر یا اسمِ ظمیر کی طرف نسبت کر کے استعمال کرنا یہ جائز ہے کیا مانا پڑے گا آپ کو کتاب میں اس کا ذکر کر کے اس کا جواب دیا ہے جو آپ اتراز کرنے جا رہے ہیں سوال ایک سوال پیدا کیا کہ سورہ یوسف میں ہے کہ حدیث یوسف علیہ السلام نے جب دو قیدی ساتھیوں کو خواب کی تعبیر بتائی تو اس میں ایک تھا نا کہ وہ بادشاہ یا ان کو ساقی بنے گا شراب پلانے والا یا ان کو مجلس میں جام چلانے والا بنے گا ساقی بنے گا تو ہاں تو اس کے بارے میں اس سے کہا تو اب یہاں ربی کا کہنا منع ہے اپنے مالک کو کھانا کھلاو پاہم وضو کرو یہ منع ہے اور یہاں حدیث یوسف کے کلام میں قرآن میں موجود ہے کہ حدیث یوسف نے اس سے کہا کہ اپنے رب کے پاس میرا ذکر کرنا پھر وہ بھول گیا جانے کے پاس ہے نا تو یہاں سوال یہی ہے اور حدیث مبارک یہی سوال کرنا چاہتے تھے کہ یہ چیز منع ہے تو حدیث یوسف نے کیسے کہی تو اس کا دو جواب اہل علم نے دیا ایک تو یہ کہ یہ حدیث یوسف ہماری شریعت سے پہلے کی بات کی ہے تو ممکن ہے کہ ان کی شریعت میں اس کا جواز رکھا گیا ہو یا اس کا استعمال کیا جاتا ہو شیخ الاسلام نے اور کچھ علماء نے اسی کو قبول کیا کہ یہ ہم سے پہلے کی شریعت ہے اب ہم کو اس سے منع کر دیا گیا دوسری چیز یہ کہ ایسا بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہم سے پہلے کی شریعت اور ہماری شریعت کی بات نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کیا نام ہے حدیث یوسف علیہ السلام نے جب ان سے بات کی تو مشرقین اور ان کے یہاں جو چیز سمجھی جانی پہچانی جاتی تھی ان کی زبان اور ان کے انداز میں بات کرتے ہوئے نقل کیا یہ ایسے ہی ہے بڑی اچھی میں ساندھی مجھے یہ جواب زیادہ اچھا لگتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے حدیث موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کہا تھا قرآن میں ہے انظر الہ الہ کا انظر اپنے معبود کی طرف دیکھو تو تمہارا معبود تو کیا حدیث موسیٰ اس کو اس کا معبود مانتے تھے بچڑے کو تو سامری جس کو بنایا تھا اس کے عقیدے کے مطابق وہ جو تصور کر رہا ہے اس کو کہا ہم کبھی کبھی بات میں کہتے ہیں کہ تمہارا دوست تمہارا فلان تو تمہارا یہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ تم ایسا مانتے ہو تو تمہارے جانے ماننے کے اعتبار کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی ہے اس کو ہم حکایتاں کہتے ہیں عقیدتاں نہیں کہتے تو یہ حکایتاں اور خبران ہیں ان کے تعارف کے بنیاد پر یہ بات کہی ہے سمجھ میں ہی بات تو یہ رب کے استعمال کے تعمل ہے اسی طرح سید سید کا استعمال اس کی جائز دو قائدوں کے ساتھ اس کا استعمال مخلوق کے لیے جائز ہے پہلی چیز پہلی قدر یہ کہ کسی کو ہم سید یا آقا کہہ رہے ہیں تو یہ کہ وہ اس کا اہل ہو لائق ہو اہل اور لائق دینی اعتبار سے کون ہوگا جس کے اندر سیادت کی نیکی اور تقویے کی خوبیاں پائی جائیں ایک آدمی اگر فاسی کو فاجر ہے کھلے عام گناہ کرتا ہے شریعت کی مخالفت کرتا ہے تو وہ دنیاوی اعتبار سے چاہے اس کو لیڈر بن گیا منتری شنطری کیا بن گیا اس سے لینا دینا نہیں ہے وہ شخص سید کہلانے کے لائق نہیں ہے اس کو نہیں کہنا چاہیے اس لیے حدیث میں ہے کہ منافق کو تم سید نہ کہو اس لیے کہ اگر یہ کو سید اگر وہ سید ہو اس کو تم سید کہتے ہو تو تم اپنے پروردگار وہ غصے میں ڈال رہے ہو صحیح روایت ہے آج وہ الگ چیز ہے ابھی وہ ایک الگ بحث ہو جائے گی کسی کو سید کہنا اے ہمارے آقا اے ہمارے سید جو ہماری بحث ہے اللہ کے ساتھ عدب والی وہ چل رہی ہے دوسرا یہ کہ اس کے اطلاع کا جب ہم کسی کو سید کہیں تو ایسا کہنے سے یہ اندیشہ نہ ہو کہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں مخاطب اس کے سلسلے میں غلط فہمی کا شکار میں سید ہوں میں باؤس ہوں میں پھلا ہوں تو مخاطب گھمن میں آ جائے خود پسندی میں آ جائے نقصان ہوں ایسا امکان نہیں ہے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک ہے کہ جب صحابہ کے کچھ لوگوں نے جا کہ آپ کو کہا انتا سید ہونا کہ آپ ہمارے آقا ہے سید ہے تو آپ نے کہا کہ نہیں نہیں سید تو اللہ ہے مجھے سید نہ کہو یا آپ نے اس سے روکا تو یہاں کیوں اللہ کے رسول نے منع کیا جبکہ سید کا استعمال کیا جا سکتا ہے بندوں کے لیے جو دو شرطوں کے ساتھ تو کہا اس حدیث میں جو ممانعت ہے وہ بالکل ناجائز ہونے کی ممانعت نہیں ہے کہ کسی اور کو کہنا ناجائز ہے بلکہ یہاں عدب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احتیاط تھا توحید کے جناب میں اور مراد یہاں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس نام کا زیادہ حق دار ہے اور آپ کو اپنے بارے میں منع کرنے کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے تعلق سے یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ میرے تعلق سے ایسے الفاظ کو استعمال کر کے ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی مجھ کو اور اللہ کو یعنی دونوں میں فرق کو ملحوظ نہ رکھے مجھے حد سے بڑھا کہ اللہ سے ملاتے ہوئے اسی لئے کہا کہ اللہ کے لئے یہ ٹھیک ہے میرے لئے نہیں ہے تو اللہ میں اور اپنے میں فرق بتایا کیونکہ مسلمان یا کسی کی عزت کرنے سے ہی آدمی شرک میں جاتا ہے اس کو غلو کرتا ہے بڑھاتا ہے اور ایک مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اونچہ مقام دیتا ہے مخلوق میں مانتا ہے جانتا ہے ایمان رکھتا ہے تو یہ امکان ہے اور تھا اور ہوا بھی کہ آپ کے تعلق سے جب آدمی غلو کرے گا تو آپ کو اللہ کا شریک ٹھہرا دے گا اسی لئے آپ اس کا احتیاط کرتے تھے تو آپ نے یہ نہ ہی کے طور پر منع نہیں کیا کہ حرام ہے بلکہ احتیاط کے طور پر اور جناب توہید کی حفاظت کے لئے یہ کہ اللہ رب العالمین کے عظمت کا اور حق کا خیال رکھا جائے اسی لئے اسی طریقے سے اس حدیث میں جو المولا کا لفظ آیا ہے اور ہم مولانا بولتے ہیں تو اس پر بھی کچھ لوگ بحث کرتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ مولا کے لفظ غیر اللہ پر استعمال جائز ہے حدیث باپ کی جو حدیث ہے اس میں خود کہا گیا کہ میرے مولا اور یہ کہہ سکتے ہیں مولا کئی معنی رکھنے والا ہے آقا کے معنی میں بھی ہے غلام کے معنی میں بھی ہے آزاد کردہ غلام دوست کے معنی یومہ لا یغنی مولم ام مولا سورہ دخان میں ہے نا مددگار کے معنی بھی ہوتا ہے جی منافقین کا سید نہ کہو ہاں یہ روایت جو ہے آگے حدیث آپ کی کتاب میں ہے انہوں نے کہا کہ آگے آ رہی ہے ہاں دیکھتے ہیں اسی طریقے سے مولا کے لفظوں کے استعمال کا وہ ملا ایک روایت پیش کیا ہے اس کو میں بحث نہیں لاتا ہوں کہ وہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے وَلَا يَقُلْ عَبْدُ الْسَيِّدِهِ مَوْلَا يَا ایک حدیث میں ہے کہ بندہ اپنے سید کو میرا مولا نہ کہے تو اس زیادتی کے سلسلے میں اختلاف ہے کچھ راویوں نے کہا کہ اس کا حضف صحیح ہے لیکن برحال جواز موجود ہے تو ہم اس کو ترجیح دیں گے کہ مولا بمانا اللہ کے یا تعظیم کے نہیں استعمال کرنا چاہیے کسی کے لیے لیکن مخلوق کے لیے جب استعمال ہوگا تو اس کے لیے اس کا معنی خاص ہوگا اسی طرح عبد اور امع غلام اور لونڈی کے لفظ کا استعمال کہہ رہے ہیں کہ اس کے اطلاق بھی مخلوق پر دو قسموں میں منقصیب ہیں ایک یہ کہ اپنی ذات کی طرف نزبت کرنا جیسے کوئی کہے اضافت عبدی محمدی یا کسی شخصیت کی طرف تمہارا غلام تمہارا بندہ تو یہ جائز ہے عبد و فلان معاف کیجئے غیر کی طرف اگر اضافت کی جائے فلا کا غلام فلا کا عبد و رمہ تو یہ جائز ہے اسی سے اللہ تعالی نے قرآن کہا اور حدیث میں بھی ہے کہ اس کے عبد یعنی اس کے غلام میں اور اس کے گھوڑے میں زکاة نہیں ہے صدقہ نہیں ہے اور اپنی طرف اس کی نزبت کرنا یہ ناپسند دیدہ ہے واضح اس میں حدیث جو ہم نے پڑھی اس میں شاہد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ میں بھی ایسے الفاظ کے استعمال کرنے سے منع کر رہے ہیں جس سے توہیز پر کوئی ضرب آنچ آ رہی ہو یا اللہ تعالی کے جناب میں سوئے عدب کا پہلو نکلتا ہو اگلے باب میں وہ معصور درود میں نہیں ہے لوگ کرتے ہیں لیکن یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہے اس میں یہ لفت نہیں تو سوال کیا ہے آپ کا کر سکتے ہیں پتا ہے نا جواز ہے جواز ہے لیکن وہی دو شرطوں کے ساتھ میں اور سید جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو اللہ کے لیے اس کا معنی خاص ہوگا مخلوق سید اللہ کے ناموں میں بھی ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوگا ہے اور مخلوق کے لیے بھی ہے لیکن مخلوق کے لیے اس کا معنی خاص ہوگا اگلا باب ہے مسائل 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 میں ہے میرا غلام میری لونڈی یہ کہنے سے ممانیت دوسرا کہ بندہ اپنے آقا سے ربی میرا پروردگار یا میرا مالک نہ کہے اور اسی طرح اطعیم رب کا اپنے مالک کو کھانا کھلاو اپنے رب کو کھانا کھلاو یہ نہیں کہا جائے گا تیسرا پہلے کو تعلیم دینا کہ یعنی میرا عبد و میرا اما یہ نہ کہتے ہوئے یہ کہیں فتایا فتاتی اور فتاتی و غلامی یہ کہے اس کی تعلیم دی گئے کہ یہ الفاظ اس کی جگہ استعمال کریں دیکھئے مطلب یہ ہم کو تعلیم دی گئی قائد اور تازیم اللہ کی تازیم کے باب میں کہ الفاظ کا بھی صحیح استعمال ہونا چاہیے الرابعہ تعلیم الثانی خول سیدی و مولایا جو غلام اور لونڈی ہے آقا یہ کہے میری فتات میرا غلام اور غلام یہ کہے میرا مولا اور میرے سید رب نہ کہے چور چوتھا تنبیح للمراد پقصود پر تنبیح اور وہ یہ ہے کہ توحید کو متحقق کرنا یہاں تک کے الفاظ میں بھی یعنی آپ کے الفاظ میں بھی توحید کا لحاظ اور ملاحظہ ہونا چاہیے لیکھ لیے اگر اگر اگلہ باب ہے باب اللہ یورد دو من سآلہ من سآل اللہ یہاں ہیڈنگ میں تھوڑی کمی ہے یعنی غلطی مطلب صحیح ہونا چاہیے ہیڈنگ میں ایسا ہی ہے بابو بلا یورد من سآلہ باللہ سآل اللہ نہیں صحیح کیجئے کہ اس شخص کو نہیں لوٹایا جائے گا جو اللہ کے نام سے سوال کرے ادھر دیکھئے اب یہاں سے میں بس صرف ہیڈنگ کو بزار رہا ہوں آخری درس پڑھیں گے ہیڈنگ سے موٹی موٹی دو چار باتیں یعنی ہیڈنگ سے مطالق بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا اللہ کی عنوان قائم کے شکر و عدد و عام نے کہ اللہ کی تعظیم ایک مومن بندے کے دل میں ایسی ہونی چاہیے کہ اگر اللہ کے حوالے سے کوئی آپ سے مانگ رہا ہے تو آپ اللہ اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں لیکن یہاں دو تین باتیں ملہوز رہے کہ ایک بات تو یہ کہ ایسا شخص جو اس طرح مانگ رہا ہے وہ مانگنے کا عادی نام عادی ہے اور اس کی عادت ہی یہی ہے جو ناجائز طریقے سے مانگ رہا ہے تو اس کے نہیں کوئی شخص آپ سے ایسا جو اس کی عادت نہیں ہے مانگنے آ رہا ہے اور آپ کو اللہ کا حوالہ دی رہا ہے تو اللہ کے حوالے سے عادی کو بھی اگر اللہ کے حوالے سے مانگ رہا ہے تو دینا چاہیے ہم لوگ سفر کر رہے تھے کل یماتی میں ہمارے ساتھ ایک بریل بھی ساتھ سے ابھی انتقال ہو گیا ہاں تو ٹرین کے اندر ایک اب بھیک مانگنے والا آیا اور اس نے کہا کہ کھا جا کے نام پہ دے دے اس کے نام پہ تو وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ رہے تُو نے ایسا نام لے لیا کہ اب نئی نئی بول سکتا اب دینا پڑے گا ہم نے کہا انہا ریلہ میں وہاں موجود نہیں تھا دوسروں نے بتایا کہ وہ ایسا کہہ رہے تھے فلاں صاحب میں نے کہا کیسی عجیب بات ہے نا دیکھیں قرآن کی تعلیم کیا ہے اور آپ نے کیا کہا آج ہمارے یہاں ایسا مزاج ہے یعنی اللہ کا نام لے کے مانگے تو کوئی فرق نہیں لیکن خواہ جا فلاں فلاں کے نام پہ تو پھر دینا چاہیے ایسی تعظیم صرف اللہ کے لیے ہونے چاہیے مطلب اس کا نام کے حوالے سے ہم دیں تو یہ اللہ کی تعظیم اور عدب کا تقاضی ہے بندہ کے اندر مانگ رہا ہے تو اسے دے اور اللہ کے نام پر اگر کوئی پناہ مانگ رہا ہے کہ مجھے اللہ واسطہ بچا لو یہ کر لو کر لو یہ پناہ دے دو تو اس کو اللہ کے نام کے حوالے سے تعظیم کرتے ہوئے اس کی بات کو قبول کرے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول الرحمن مَا استعاد بللہ فاعیدو جو اللہ کے نام سے اللہ کے ذریعے سے تم سے پناہ مانگے اسے پناہ دے دو جو اللہ کے نام سے تم سے سوال کرے اسے عطا کرو جو تم سے جو تم کو دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرو ان میں سے ہر ایک کے کچھ تفصیلی احکامات ہیں فلحال موقع نہیں ہیں خاص طور سے دعوتِ ولیما یا وہ دعوتیں جس میں کوئی شرعی ممانعت ممنوع چیز نہ ہو ان دعوتوں کے بارے میں کہی جائے کئی طریقے تو دعوت کو قبول کرنا چاہیے بعض دعوتوں کو قبول کرنا فرض ہے اگر کوئی شرعی محضور نہ ہوگا ومن سنع علیکم معروفا فکافئو اور کوئی شخص اگر تمہارے ساتھ بھلائی کر رہا ہے اچھا کر رہا ہے تو اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دو فَإِلَّمْ تَجِدُ مَا تُقَافِئُنَهُ اگر تم وہ نہ پاؤ جس کا تم بدلہ دے سکتے ہو آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی آپ اس کا بدلہ نہیں دے سکتے تو فَدْعُو لَهُ تو اس کا ایک بدلہ یہ ہے کہ تم اس کے لئے دعا کرو حَتَّى تَرَوْ أَنَّكُمْ قَدْ قَعْفَأْتُمُو یہاں تک کہ تمہیں لگے کہ تم نے اس کا بدلہ پورا کر دیا اتنی دعا دو سمجھ رہا کہ تمہیں لگے کہ آپ نے اس کا بدلہ اس کا احسان اسی حد تک چکا دیا چکا دیا ابودعود اور نسحی کی سند سحی کے ساتھ یہ حدیث ہے جو مضمون ہے اور اس کا جو بنیادی معاملہ ہے وہ آ چکا اور پھر دعوتوں اور ان سب چیزوں کی تفصیل ہے ہم اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے اللہ تبارہ اگلا باب ہے اگلا باب ہے اللہ کی وجہ یعنی اللہ کے وجہ کے ذریعے ہم اس کا ترجمہ خوشنودی کرتے ہیں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وجہ اللہ کی صفات ہے توجیح نہیں کرتے اللہ کا چہرہ مانگنا اللہ کے چہرے کے ذریعے سے مانگنا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں سیاق و سباق میں یہ کرینا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی اس کی پسند اس کی خوشنودی کا مفہوم جو کرتے ہیں لیکن ہم اس کا یہ مطلب نہیں کرتے کہ وجہ کو ہم اللہ کے لیے چہرے کا رد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا جب معنی کرتے ہیں اس وقت تو بھی کہہ رہے ہیں کہ لفظ وجہ کا جب اللہ کے لیے استعمال ہوا تو اس کا مطلب اللہ کا وجہ ہے تبارک اللہ ذل جلال والے اکرام کیا ہے ویب کا وجہ و رب کا ذل جلال والے اکرام تو اللہ کے وجہ کے ذریعے سے جنت کے علاوہ کوئی چیز نہ مانگی جائے یعنی یہ اللہ تبارک اللہ کے شخصیت کی ذات کی تعظیم کا حصہ ہے کہ جنت مانگی جائے اور وہ چیز مانگی جائے جو جنت سے قریب کر دے یہ گویا اللہ کی تعظیم اور عدب کا معاملہ ہے اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے دوسری چیزیں اس کی خوشنودی کے ذریعے نہ مانگی جائے اس کا جواز ہے کہ ایک اللہ کی عصمت اور قبریائی کا جو پہلو ہے اس کو پیش کر کے ذکر کیا ہے ٹھیک ہے ایک منٹ اس کا مطلب کیا ہے اس کے سلسلے میں علماء کا دو قول ہے کہ اللہ کی وجہ سے صرف جنت مانگی جائے تو کہا کہ کسی اللہ کی وجہ کے ذریعے تو بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو کسی سے اگر آپ مانگ رہے ہیں لَا تَسْأَلْ أَحْدَ مِنَ الْمَخْلُقِينَ بِوَجْهِ اللَّهِ یعنی اللہ کے وجہ اللہ کے وجہ تو حوالہ دے کر آپ کسی مخلوق سے نہ مانگے جیسے کہ یہ کہیں کہ اے اللہ میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں اللہ کے وجہ کے ذریعے تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ تُو ایسا کر انتا فعلہ قضا تُو ایسا کر مطلب یہ کہ اللہ کے وجہ کا حوالہ دے کہ آپ کسی مخلوق سے دنیا کی کوئی چیز مانگ رہے ہیں یہ جائز نہیں ہے آپ کو مانگنا ہے تو اللہ کے حوالے سے جنتی مانگی جائے ایک معنی یہ کیا دوسرا معنی ہے کہ لَا تَسْأَلْ أَحْدَ مِنَهِ یعنی آپ اللہ کی وجہ کے ذریعے سے آخرت کے امور کو مانگیے اور اللہ تعالیٰ کے وجہ کے ذریعے سے دنیا کی چیزوں کو نہ مانگیے جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ اے اللہ اپنے عظیم وجہ کے بدلے مجھ کے ذریعے سے تُو مجھے رزق دے نیک عورت دے خوبصورت بیوی دے وغیرہ تو یہ جو ہے اللہ کے وجہ کا حوالہ جب آپ دے رہے ہیں اتنا اونچہ وسیلہ لگا رہے ہو تو اونچے وسیلے سے اونچی چیز مانگو اگلا باب ہے یہ نان ہو رہی ہے لیکن ہم پانچ منٹ میں کچھ چیزیں سمیٹتے ہیں اگلا باب ہے بابو جا ما جاہا فی لو لو اگر مگر کہنا اگر کہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ممنوع ہے یہ منافقین کی بات ہے کہ اگر ہمارے معاملے میں ہمارا اختیار ہوتا غزوہ اہود کے ٹائم کہا کہ اگر ہم کو اختیار ہوتا تو ہم وہاں نہیں جاتے لڑنے کے لئے عبداللہ بن عبداللہ نے کہا مجمہ مدینہ میں رہ کے جنگ لڑنی ہے اس کی رائے نہیں مانے گئے تو کہا کہ اگر ہمارا معاملے میں اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے تو مطلب یہ کہ ان کے جملے سے پتا چل رہا ہے کہ جو ہم قتل کیے گئے صحابہ شہید ہوئے وہ شہید نہیں ہوتے اگر ہماری بات مان لیتے آج کل ہمارے ہاں بھی لوگ ایسا کہتے ہیں کوئی نقصان ہوگی کہتے ہیں میں کہہ رہا تھا نہ ایسا اگر بات مان لیتے تو آج ایسا نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کی بات مان لیتے تو کسی کی موت جو ہوئی ہے وہ موت کا وقت پر ٹل جاتا بدل جاتا یہ بدعقید کی بات ہے اس طرح کا لاؤ اور اگر مگر ناجائز ہے جو اللہ رب العالمین کی تقدیر اور فیصلوں کے وہ یہ ایک طریقے سے اعتراض کرتا ہے بعض جگہ لو کہنا پسندیدہ ہے جس میں نیکی کی خواہش ہو کہ اگر میرے پاس دولت ہوتی تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا اللہ کے رسول نے کہا اگر پہلے سے مجھے وہ بات معلوم ہوتی جو بات میں معلوم ہی تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور لاتا اور حج تمتو کرتا اگر وہاں کہا آپ نے تو ایک نیک کام اور صحیح کام کو صحیح بتانے کے لیے کرنے کے لیے تمنا کے طور پر لو کہنا محمود ہے پسندیدہ ہے لیکن اللہ کے فیصلے تقدیر کے امور کے فیصلے سے مطالق اگر مگر کرنا یہ نا پسندیدہ ہے اس میں کئی پہلو ہے ناجائز کے ایک تو یہ کہ اس میں حزن و ملال کا پہلو ہے دوسرا یہ کہ آپ کا اللہ کی تقدیر پر اعتراض ہے یا ایمان کی کمزوری ہے کہ ایک چیز ہوئی آپ ایسا کہہ رہے ہو کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو اللہ کی یہ تقدیر نہیں ہوتی کوئی آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ اللہ کا فیصلہ غلط ہے یا تو یہ کہہ رہا ہو یا اللہ کا فیصلہ بدل جاتا آپ کی تدبیر کی وجہ سے یہ دونوں چیزیں عقیدے کے خلاف ہے حدیث ہے اسی طرح منافقی نے کہا جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا اور بیٹھے رہے کہ اگر یہ لوگ ہماری بات مانتے تو قتل نہ کیا جاتے شہید نہیں ہوتے لو اتاؤنا اگر ہمارے دیکھیں اگر مانتے اگر معاملے میں ہمارا اختیار ہوتا تو ہم نہیں مرتے قتل نہیں ہوتے کیا قتل کو ٹال سکتے ہو اللہ موت کے وقتوں کو بدل سکتے ہو اگر پھلا میں مانتا پھلا ڈاکٹر کے پاس لے جاتے اگر میری بات پھلا ٹائم مان لیتے تو ایسا ہوتا آج کل ہماری دنیا میں ایسا بہت ہوتا ہے اور خاص طور سے خواتین اور عورتیں تو یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے صحیح میں مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت ابو حیرہ رضی اللہ بڑی جامع حدیث ہے اور میں اس پر کئی مرتبہ درس ور تخریر کر چکا ہوں کہ احریس علامہ ینفعو یہ وہ ہے نا کہ طاقتور مومین کمزور مومین کے مقابلے میں بہتر ہے یہ جملہ شروع میں ہے اس کے بعد یہ ہے احریس علامہ ینفعو عبدالرمان بن ناصر السادی نے بڑی جامع تشہرے شرے کی اس حدیث کی علامہ ابن تیمیہ کا ایک مستقل رسالہ آئی اس حدیث کی شرے میں کہ جو تم کو فائدہ پہنچا ہے اس کے حریس بنو حریس بنو میں دو باتیں آ گئی آپ کا شوق جذبہ محنت دنیا میں اللہ ابن تیمیہ نے کہا کہ دنیا میں کسی بھی میدان میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو اللہ کے رسول کی اس حدیث میں تین جملے جو ہیں اس کے بغیر ایک مومن کامیاب نہیں ہو سکتا پہلا جو تم کو فائدہ پہنچا ہے اس کے حریس اب فائدے میں بھی جو چیز زیادہ فائدے گئے دنیا اور آخرت میں زیادہ فائدے کی چیز کونسی بھی آخرت ایک جگہ آپ کو دس روپیہ کا فائدہ مل رہا ہے پچیس روپیہ کا زیادہ کیا ہوئی تو اس کو ترجید ہو سب باتیں اس میں آ گئی میں بس شارڈ میں بول رہا ہوں حریس بنو حریس بننا یہ فرس تیس دوسری اللہ سے مدد حاصل کرو طلب کرو ایک مسلمان بندہ مسجد میں بیٹھ کے کہے اللہ مجھے یہ دے مجھے یہ دے مجھے یہ دے اچھی چیز ہے لیکن کیا یہ کافی ہے نہیں حریس بھی ہونا پڑے گا ایک بندہ محنت کر رہا ہے اور اللہ سے نہیں کہ میں تو محنت کر رہا ہوں تو وہ قارون ہو گیا جو ابھی کل ہم نے پڑا میری صلاحیت اور گھٹس ہے میں نے حاصل کیا تو اپنی محنت کے ساتھ اللہ سے مدد دونوں لازم و ملزوم ہے دونوں میں سے ایک رہے گی تو کامیابی اور کامیابی نہیں رہے گی ناکامی رہے گی بظاہر آدمی کو لگے کہ میں کمارا ہوں لیکن وہ کبھی بھی لڑک جائے گا کمی رہے گی کمزوری رہے گی تو اپنے نفع پہنچانے والی چیز پر حریس بنو اور اس اللہ سے مدد مانگو ولا تعجز اور آجز نہ بنو اس کو ہم اپنے الفاظ میں کہیں کہ ہمت مت ہارو کسی بھی میدان میں دو دن چلنے کے بعد آپ کو کامیابی اور بلندی مل جائے نہیں ہو سکتا لگے رہنا پڑتا ہے کئی مرتبہ حوصلہ ٹوٹتا ہے کمزوری آتی ہے ناکامیابی کا سامنا ہوتا ہے تو ہمت نہ ہارے جو نہ ہار کے اس پر عمل کرتا رہے وہی کامیابی دنیا کے کسی بھی میدان میں یہ تین چیزیں کامیابی کے لئے ضروری ہے اب اگلا جو ہے ہمارے سبق سے متعلق بات ہے اب تم نے یہ سب چیز کیا ہرس بھی ہے اللہ سے مدد بھی مانگ رہا ہو حمد بھی نہیں ہار رہا ہو لگے ہو لیکن پھر بھی اگر تمہیں کوئی تکلیف مقصان پریشانی آ جائے کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوئے تو کوئی چیز تمہیں لاہق ہو گئی نقصان ہو گیا فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا تو یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا لکانا كَذَا وَكَذَا ایسا ہوتا اگر میں ایسا کر لیتا تو یہ ہوتا وہ ہوتا یہ مت کہو کیوں ولیکن قُل قُل قَدْرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَل بلکہ یہ کہو کہ اللہ نے مقدر کیا اور جو اللہ نے چاہا وہی کیا اللہ کا فیصلہ تھا کیوں فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحْ عَمَلَ الشَّيْطَانَ اس لیے کہ یہ تم یہ اگر مگر کر رہے ہو یہ شیطان کے عمل کو کھولتا ہے شیطان اب آپ کو ارے ایسا ہو گیا وہ تمہارے ساتھ ایسا کیا وقت پہ یہ نہیں کیا ورنہ ایسا ہو جاتا تو اس سے حزن و ملال بڑھتا ہے دشمنی بڑھتی ہے ایک پہلو برائی کا یہ ہے اور دوسرا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور تقدیر پر اعتراض کا باپ دروازہ کھلتا ہے کہہ رہے اللہ نے میرے ساتھ ایسا کر لیا اور ایسا کر لیا اس طرح کی اور بھی کچھ چیزیں جو ہے اس میں شامل ہو جاتی ہے اگلا باب ہے نہیں صرف پانچ منٹ روک جائیے اس کے بعد ہم نہیں بیٹھیں گے نا تو آپ اتنی گنجائش نہیں رکھتے پانچ منٹ کی صرف پانچ منٹ میں ہاں جی نہیں نہیں کیا بور لگ رہے آپ کو آپ لوگ اپتا رہے ہیں یہ وضو مل جائے گا انشاءاللہ یہ اگلا جو سبق ہے وہ آپ کو ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں تو اس کا جو پیچھے تھا وجہ اللہ والا اسے مقاسد کو طلب کیا جائے اللہ کی صفت ووجہ کا اس بات ہے اور اس میں اس آیت میں لوہ کو منع کیا گیا ہے میں نے بتایا کہ لوہ اگر مگر کہیں جائز ہے کہیں برا ہے اسی طرح اگلے باب میں ہے کہ ہوا کو برا بھلا کہنے کی ممانع ہوا جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ زمانے کو الموقع لاللہ کرتا ہے اب کوئی زمانے کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو وہ اللہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے ایسے ہی جو ہے کوئی اگر ہوا کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو وہ اللہ کا برا بھلا کہہ رہا ہے اس لیٰ levers ہوا کو چلانے والا اللہ ہے آپ حدیث ترجمے کے ساتھ دیکھ لیں گے میرا خیال ہے کہ مانا اور مفہوم واضح ہے اس میں تفصیل کی کچھ خاص ضرورت نہیں ہے وہ دہر والا معاملہ اگر ہے اگلا باپ بہت اہم تھا اور اس میں جو برائی بیان کی گئی ہے وہ مسلمانوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے اللہ میں ابن قیم یہاں کہتے ہیں یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر جائزہ لیں تو بہت کم لوگ اس سے محفوظ رہیں گے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کرنا یہاں دو آیتیں نکل گئی یہ منافقین ناحق جاہلیت والا گمان اللہ کے ساتھ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر معاملے میں ہمارا کیا معاملے میں ہمارا کوئی حق ہے تو آپ ان سے کہیے کہ پورا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے اسی طرح آگے کہا کہ اللہ کے ساتھ برا گمان کرنے والے ہیں ان پر برائی کا کمار ہے آگے آپ ترجمہ دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کیا کرنا میں ایک آپ کو مثال دوں اور آگے بڑھ جائیں ہم کہ یہ کہنا جیسے ایک مثال پہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا اگر ایسے ایسے کروں گے اب ہمارے دل میں خیال ہو کہ ہم ایسا کریں گے تو مدد آئے گی نہیں آئے گی پتہ نہیں وہ یا ہم اللہ کے ساتھ بدگمانی کر رہے ہیں اللہ نے وعدہ کیا ہے نا کہ تم نیک رہو گے تو وعدہ پورا کرے گا ہم آیا کہ ہی نہیں آتا آج مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہہ رہے مسلمان ایسے کر رہے پھر بھی اللہ کی مدد نہیں آ رہی تو اب غزوہ اہود میں یہاں وہاں جا رہے ہیں منافقین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جا کے اپنے خودکشی کو موت کو دعوت دے رہے ہیں اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی تو اللہ تعالیٰ نیکوں کا ساتھ نہیں دے گا اللہ ظالموں کو تباہ نہیں کرے گا اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں تو ہم اللہ کے ساتھ بدگمانی کر رہے ہیں اور اس بدگمانی میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں میرے پاس دولت ہے میں لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ میں بچا رہوں گا تو یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے عذاب نہیں آئے گا اللہ ایسا نہیں کرے گا جبکہ وہ خوبی ہے اللہ کا وعدہ ہے اس کے خلاف ہم یہ سوچ رہے ہیں تو یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے اور بہت سارے لوگ اس قسم کی بدگمانیوں کا شکار ہے اگلا باب ہے کہ جو شخص تقدیر کا انکار کرے ان کے بعد میں آئے تقدیر توحید کے نظام کا ایک حصہ ہے اللہ کے علم کا مظہر ہے تقدیر کے ارکان ہیں اس کی تفصیل ہے تقدیر اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے چار ارکان جو مانے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ادھر دیکھئے ساری چیزوں کا علم ہے ساری چیزیں کائنات میں جو ہونے والی ہے علم ہے اسی لئے اس کو لکھ رکھا ہے ہمارے پاس سوال ہے تو آئے کہ بھئی تقدیر میں لکھا ہے تو ہم جنرحنم میں جا رہے ہیں گناہ کر رہے ہیں ہماری کیا گلتی گلتی ہے کہ آپ کرنے والے تھے اس لئے لکھا ہے لکھا ہے اس لئے آپ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے جواب سوال دونوں سمجھ میں آئے نا آپ کرنے والے تھے یہ اللہ کو معلوم تھا تو پہلی چیز اللہ کا علم تقدیر ہم مانتے ہیں مطلب اللہ کا علم کامل ہے شیعہ بھی انکار کرتے ہیں یہودیوں کی طرح تقدیر کا دوسری چیز اللہ نے ساری چیزوں کو لکھ رکھا ہے تقدیر کا دوسرا رکھنا ہے ایمان بالقدر کا تیسری چیز مشیط پہلا علم دوسرا کتابت تیسرا مشیط کہ جیسا چاہا ویسا ہوتا ہے اور چوتھا اس چیز کو پیدا کرتا ہے یہ تقدیر کے ایمان کے شہر ارکان ہیں یہ مراتب القدر ہیں العلم الكتابہ مشیط اور خلق چار ارکان ہیں اور کسی کے مطابق ساری چیزیں کائنات کی ہو رہی ہیں اس سلسلے میں گمراہ ہونے والے دو طبقے ہیں جبریہ اور قدریہ اور ان کے ساتھ ساتھ متضلہ اور شیعہ بھی تقدیر کے انکار کرتے ہیں اس میں تعویل کرتے ہیں کوئی اللہ کوئی انسان کو مجبور محض کہتا ہے کوئی جو ہے انسان کو قادر مطلق مانتا ہے دونوں طبقے گمراہ ہیں کبھی موقع رہا ہے تو اس سلسلے میں تفصیل بھی بیان کریں گے بہت دلچسپ موضوع بھی ہے اور یہ جو اس میں حدیثیں ہیں وہ بھی پڑھنے کے لائق ہیں اسی طریقے سے فابو ماجعہ فی المصورین اگلا باب ہے تصویر بنانے والے کے بارے میں جو آیا ہے سخت وعید ہے کہ جو تصویر بناتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ یہ نقل کرتا ہے قیامت کے دن اس کو مکلف کیا جائے گے جو تصویر تم نے بنایتی اس میں جان ڈالو اب موجودہ دور میں اہل علم نے بھرپور طریقے سے بچنا چاہیے لیکن دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے معاملے میں لوگ کتا ہی برتتے جاتے ہیں اس کے بعد والا باب ہے اللہ کی قسم بار بار کھانا قسرت الحلف یہ بہت ہی ناپسندید ہے جو لوگ زیادہ قسمیں کھانے لگتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی گویا تعظیم نہیں کرتے اور کبھی کبھی جھوٹ میں بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام کو جب ہم استعمال کر رہے ہیں تو اس کی تعظیم عزت دل میں ہونی چاہیے اور جب اللہ کی قسم کھائی تو اس کا لحاظ ہونا چاہیے سچ بولنا چاہیے جھوٹ سے بچنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کے عدب اور توحید کا تقاضہ ہے اس کے بعد ہے کہ اللہ کا ذمہ اور نبی کا ذمہ اگر کسی نے اللہ کا اور رسول کا ذمہ دے دیا تو پھر اس کا لحاظ کرنا چاہیے اس لئے اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اللہ اور رسول کا ذمہ دو ہی مت کیونکہ تم اس کو نبا نہیں پاؤ گے اپنا ذمہ دو کہ میں تم کو اپنے ذمہ دیتا ہوں اپنی گیارنٹی دیتا ہوں وغیرہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پر قسم کھانا کہ ایک شخص نے کسی سے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تُو کون ہوتا ہے اللہ کے فیصل کے لئے فیصلہ کرنے والا یہ اللہ کا اختیار ہے تمہارا نہیں وہ بہت عبادت گزار تھا اور جو برائی کرتا تھا اس سے غلطیاں ہو جاتی تھی تو یہ کہتا تھا مت کر مت کر مت کر ایک مرتبہ کہا کہ تُس کو اللہ معافی نہیں کرے گا تو اللہ کی قسم کھا کے کہا تو اللہ نے کہا کہ کون ہے جب مجھ پر قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا اس کو میں نے معاف کر دیا اور تیری نیکیوں کو برباد کر دیا حتی ابو حریرہ اس حدیث کو نقل کرے کہتے ہیں کہ اس نے ایک کلمہ کا نیک تھا اس کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توحید کے جناب کو محفوظ کرنا ایک آخری باب پھر سے کہا پہلے قول والا تھا یہ پہلے کمل والا تھا یہ قول والا ہے کہ الفاظ میں بھی اللہ کے رسول جو آپ پوچھے دینا کہ میرا سید والا یہ ابو دعوت کی حسندر جی کی مسانت جید حدیث ہے مبارک سوال کہتا کہ مجھ کو سید مت کہوں سید اللہ ہے سید تبارک و تعالی روایت آپ دیکھ لیں گے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ نے ایک دوسری حدیث نکل کی نسائی کی اس کے آخری جملہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم مجھ کو میرے اس مقام سے کوچھا نہ اٹھاؤ جو اللہ نے میرے لئے مقرر کیا ہے میں جو ہوں وہی کہو اللہ کا بندہ وغیرہ مجھ کو اس مقام سے نہ اٹھاؤ آخری باب اس کا مطن آپ لوگ اور سے دیکھیں میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں پہ اللہ تعالی کے تعلق سے باب باندھا جانی جیسا کہ اس کی قدر اور عظمت کا حق ہے وَالْعَرْضُ جَمِعًا قَبْزَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةُ قیامت کے دن ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی وَالْسَّمَوَاتُ مَتْوِيَاتُمْ بِيَمِينِ اور سارے آسمان اللہ کے داہینے ہاتھ میں لٹے ہوں گے حدیب بن مسعود کی روایت ہے کہ یہودیوں کا ایک عالم اللہ کے رسول کے پاس آ رہا ہے اور کہا کہ اے محمد ہم یہ پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے آسمان اپنی ایک انگلی پر رکھے گا زمینوں کے ایک انگلی پر رکھے گا درختوں کو ایک انگلی پر رکھے گا پانی کو ایک انگلی پر رکھے گا ساری مٹی اور سرع کو ایک مٹی انگلی پر رکھے گا اور ساری مخلوق کو اپنی ایک انگلی پر رکھے گا اور کہے گا کہ میں ہوں ملک تو نبی صلی اللہ علم investیب ہس پڑے اور اپنے دانت آپ کے ظاہر ہو گئے اس عالم کے قول کی بنیاد پر اور پھر اللہ کے رسول نے قرآن کی یہ آیت پڑھی وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقْتَ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِعًا قَبْزَتُوْحِ يَوْمَ الْقِيَامَةُ وَالْسَّمَوَاتُوْا بِمَذْبِعَاتُ اس سے پتہ جلا کہ یہودیوں کے یہاں بھی ان کی آسمانی کتاب کی کچھ تعلیمات موجود تھی اور یہ چیزیں ان کے یہاں بھی مانی جاتی تھی بعض روایتوں میں اور بھی کچھ چیزوں کا اللہ کی اونگلیوں پر رکھنے کا ذکر ہے حضرت ابن عباس کی ایک روایت میں ہے کہ ساتو آسمان اور ساتو زمین رحمان کی ہتھیلی میں ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے ہتھیلی میں رائی کا دانہ ہوتا ہے اسی طرح کہ ساتو آسمان ساتو آسمان کرسی میں ایسے ہی ہیں جیسے ساتو آسمان کوئی آخری روایت پر رہا ہوں کرسی میں اللہ کی جو کرسی ہے نا اس ساتو آسمان کو کرسی میں رکھے جائے تو ایسا ہوگا جیسے ایک بڑی ڈھال میں سات انگوٹھیوں کو رکھا گیا ہے اب ادھر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے میں سنا کہ کرسی کی حالت یہ ہے کہ ارش میں اگر کرسی کو رکھا جائے تو ایسے ہی ہوگا جیسے ایک بڑے میدان میں ایک انگوٹھی کو ڈال دیا جائے حتی بن مسعود کہتے ہیں کہ دنیا اور آسمان کے درمیان پانچ سو سال کا فاصلہ ہے اس آسمان اور اس آسمان دوسرے آسمان کے درمیان پانچ سو سال کا فاصلہ ہے باز ریعت میں ہوئے کہ پانچ سو سال کے فاصلے کے موٹائی بھی ہے ہر آسمان دوسرے آسمان سے پانچ سو سال کا فاصلہ اور ساتھویں آسمان سے جو ہے کرسی اور پانی کے درمیان پانچ سو سال کا فاصلہ اور ارش جو ہے پانی کے اوپر ہے اور اللہ ارش کے اوپر ہے اس پر تمہارے عامال میں سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے یہ اللہ رب العالمین کے عصمت کا اندازہ لگائیے کہ کیسی عظیم ذات ہے اور اس کے تعلق سے اس طرح جب ہم اس کو پہش آنیں گے تو کسی مخلوق کو اللہ کا شریک نہیں ٹھائرائیں گے اس کو وحدہ اللہ شریک بنیں گے یہ سرسری طور سے آخری کے جو ابواب ہم نے پڑے بہت ہی عدورے ہیں آپ لوگ اس کو ضرور دھو رائیں گے تراجیم پائے جاتے ہیں موقع ملے اور کوئی سوال ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس دور میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی عظمتوں کی بلعائی کا صحیح عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے السلام علیکم